مجلس اتیاد المسلمین کے صدر فرقن پارلیمنٹ ہیدرپاد پیرشتر اسودودین اویسی نے آج مہدی پرنم کے علاقے زیبہ باخ میں مجلد باولی کا سنگے بنیاد رکھا اس موقع پر نام پلی رکن اسمبلی جعفر حسن میراج کارپوریٹر ماجید حسین دلیت لیڈر بابو ہائی کے علاوہ مجلس کارپنان اور مخامی عوان کی قصید تعداد موجود تھی اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے جعفر حسن میراج نے کہا کہ مجلس کی کامیاب نمائندگی سے ڈسپیوٹ کو ختم کرتے ہوئے آج مجلد باولی کا سنگے بنیاد حسدودین اویسی کے ہاتھوں عمل میں آیا انہوں نے اس کے لیے عوام کا شکریہ ادا کیا اور تیخون دیا کہ بہت جلد کمیونٹی ہال کی تعمیر کے لیے بھی سنگے بنیاد رکھا جائے گا اویسی صاحب آئے تھے کیونکہ ہاتھ ہوا ہے ابھی جو بازو کمیونٹی ہال کا ہے وہ میں پرامیس کر رہا ہوں میری جانب سے میری پارٹی کے جانب سے جل سے جل سیکشن کر رہا ہے اس کا بھی اسے اداس سے ہم لوگ ایک فانڈیشن سٹون رکھیں گے میرے ساتھ میں ایریا کے یہاں کے جو دلیت لیڈر ہے ہمارے بابو بھائی صاحب اور ان کے تمام لوگ ساتھ میں ہیں اور یہ گنگا جمنا تہزیب کے حساب سے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمان اور دلیت اور تمام اوڈیسی تفقات مل جھل کے رہیں